فرما ایسا ہے جو پڑھنے سے کفر ہو جاتا ہے اگر وہ آدھا پڑھے آدھا پڑھے تو کفر ہے اور پورا پڑھے تو ایمان ہے عرض کی حضورہ آپ بتا دیں فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری ساری حدیثوں کے معنی تو امام جعفر صادق علیہ السلام انہی کے سارے شرمیں ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ پڑھو لا الہ لا لا الہ تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں اور اگر تم یہ پڑھو لا الہ سبائے ہوا کے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے جلیلے کے کلمہ حق بھی اگر ہم مائنر سا پڑھ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا کہ کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا تو یہ کفر ہے تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ سبائے اللہ تو یہ ایمان ہے تو حضرت ایمان جعفر صادق علیہ السلام کی یہ دلیل سننے کے بارے امام ابو حنیفہ پڑھو کیا فرماتے ہیں حضرت اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے ہیں وہ دو سال ہیں دو سال چلد ایک سال چلد مائنے ہیں تو ابو حنیفہ خلاف ہو جائے گا جن کی صوبت میں یہ آدم ہیں کہ امام ابو حنیفہ کیا جائے گا اللہ آپ کو ان کے مزار کی حاصلی نصیب فرمائے جائے گا بغداد شہر میں ہراک میں آپ کا جو ہے مزار مبارک ہے جن کی بارگاہ میں چند ماں بیٹھنے سے امام ابو حنیفہ کو امامت پہ جاتی ہے تو سوچیں اہلِ بیان کی محبت میں آپ کو کیا ہمیں یہ دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے جنت کے سردار کو ہمیں حسنیت کے ہی میں ہے نا کسی کو بشاک ہے حسنیت کے ہی میں جنت کے جوانوں میں سردار ہے اور ان کی امانی حضور سیدہ فاطمہ تنزارہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کے بابا انبیاء کی بلائت کے سردار ہیں یعنی حضور نبیر ححمد نے جو بلائت ہے امام العودیہ جس کو کہا ہے وہ امام عیرہ السلام اور دیکھیں علی پاک کی تو شان ہی ہے کہ ایک طرف حضرت عبوطارق کے قدرے میں حضور صبح آ رہتے ہیں اور حضور کے قدرے میں امام حسین صبح آ رہتے ہیں تو سوچیں اس مقام پہ جا کر پتا چلتا ہے کہ دنیا کیا ہے نہ اس مقام پہ کوئی پہنچا نہ کبھی پہنچ سکتا ہے تو فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی کی پشت دیکھنا بھی عبادت ہے اس کے راوی کوئن ہے سیدنا صدیقے پر رضی اللہ تعالیٰ اور دیکھیں کہ جن کا نام عبادت مانتا ہے ان کی اپنی کیا شام ہے لیکن جمعہ دل مبارک کا وقت ہے آج کی نصیحت یہی ہے تو انہوں نے والدین کی تدرم چھکا کرے ان کے حاتوں کا غصہ دیا کرے ان سے محبت اور پیار سے بات دیا کرے اور ان سے دعا کبھایا کرے پہلی دعا ماں کی ہے پہلی نوار کے بات کی ہے پہلی رضا ماندی آپ کے بھائیوں کی ہے آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں اور یقین مانیں اس میبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کی نیت ٹھیک ہوئی اس سارے عمل میں آپ کو سب سے زیادہ رکھے لگے لوگ آپ میں صرف پچانے کے لیے کہ اللہ نے کس کو سب سے زیادہ دیا آپ کی نیت کی وجہ سے امانوں کا دارمدہ نیتوں پہ آپ نے نیت ٹھیک ہی تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بیڑا پا رہا ہے اگلے جہاں بھی بیڑا پا رہا ہے اپنے ماں باں کی دعائیں لے اپنے پروسیوں کا بھائیوں کا پانچ پاک کی نماز کو لازم کریں قرآن پاک کی پانچ سورتوں کو لازمی تیزی پڑھا کریں چاہے دیکھ کر پڑھیں چاہے جبانی اگر یاد ہے جبانی پڑھیں لیکن قرآن پاک کی طرح چاہے دیکھیں